الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الدخان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین فیہا يفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انہا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم رب السماوات والرد وما بینہما ان کنتم موقنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتا من لسانی یفکہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم بفتنا لما تحب وترضا وتقبل منا فإنك خیل المتقبلین اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العصیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین اس سے پہلے کہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے سنسلے کو شروع کریں آج جو حضرات اعتقاف کے لئے تشریف لائے ہیں مسجد میں میں انہیں خوشابدیت کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی جو اصل روح ہے وہ اپنی توجہ کا ارتقاظ ہے اللہ کی طرف اللہ کی بات کی طرف اللہ کے کلام کی طرف ہندووں میں دو لفظ مستعمل ہیں گیان اور دھیان گیان دھیان گیان دھیان گیان ہے علم کے لئے اور دھیان ہے توجہ کو دھیان کو توجہ کو مرتقش کرنا تو دو چیزیں ہیں علم صحیح صحیح علم حاصل ہو انسان کو اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی توجہ کو ملکوز کریں جیسے ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہت وجہی علیلذی فتر السماوات واللرد حنیفہ وہاں بھی اصل شہر توجہ ہے میں نے اپنا شہرہ بالکل صدح کر لیا ہے اس حسنی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو چونکہ معمولات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے ہر شخص کے اپنے معمولات ہیں تو معمولات میں انسان اس طرح گم سا ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ پھر نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف ہوتی بھی ہے تو بڑی یوں سمجھئے کہ گنڈے دار جیسے نماز ہوتی ہے اسی توجہ کبھی ہو گئی کبھی سے آل آ گیا پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے پھر کبھی کچھ ہوش آیا پھر کبھی کسی اور ضرورت نے اپنی طرح متوجہ کر لیا ان روٹینز کو اور معمولات کو توڑ کر پھر یہ دس دن نو دن انسان یک سو ہو جائے اللہ کے در پر آ کر درہ لگائے تو قانونا تو اعتقاف اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دن یہاں گزار رہے ہیں بغیر کسی شدید جو ضرورت ہے تب ہی انسان کی ضروریات جو ہے اس کی سوا آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے قانونا تو یہ پروب آپ پورا کرنے گے تو بس اس کا یہ اعتقاف ہو گیا ایک اس کی روح جو ہے وہ توجہ ہے ارتکاز اس مسجد کا جو اعتقاف ہے وہ اس اعتبار سے ایک دو آدشاہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں موتقیف حضرات جو ہیں پہلی پانک یا چھے راتوں میں قرآن مزید کا ایک بٹا چھے حصہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے یہ بات شاید کہیں اور کسی اور اعتقاف میں یہ بے اثر نہ ہو تو اگرچہ قرآن حکیم کا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا بڑا حصہ تو پورا ہو چکا تقریبا پچیس پارے پچیس پارے کی آخری سورتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے اقتداء میں لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ لیجئے آج ہی کے ہمارے سبق میں سورہ احقاف میں وعدہ ذکر آئے گا کہ کچھ جنات نے صرف ایک مرتبہ قرآن سنا حضور سے اور اس کا رتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور مبلغ بن جائے دائی بن جائے تو اگر آپ پانچ دن تک قرآن سنیں گے تو آپ کے زندگیوں میں ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے آپ کے مقاصد زندگی میں رخ کیا میں نے رکھا ہوا ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے انسان اگر قرآن کو پڑھے اور سنے تو تھوڑا سا قرآن بھی چند آیتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی تھی تو آپ تو پانچ پارے سنیں گے تمجمعے کے ساتھ اور اہم اس میں بڑی اہم اہم صورتیں آ رہی ہیں اور بڑی بڑی صورتوں کے مضامین کے جو خلاصے اللہ نے اللہ انسانی فطرت سے واقع ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ محنت کر سکتے ہیں بعض چاہتے ہیں کہ ہمیں خلاصے مل جائیں بعض لوگ پوری پوری کتابیں پڑھتے ہیں انتہان کے لئے اپنے بعض جویں خلاصوں سے کام چلاتے ہیں تو اللہ نے سب کے لئے رکھا ہے کہ بڑے بڑے اہم مضامین جو بڑی طویل مدکی صورتوں میں آئے ہیں مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مدنی صورتوں کے اندر دے دیئے ہیں وہ حصہ ہمیں پڑھنا ہے کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن اس میں یہ کہ نیت جو ہے اس کی تصریح بہت ضروری ہے نیت یہ ہے کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دیں کہ یہ شخص جو تنجمہ کر رہا ہے یہ تسلع نہیں کر رہا ہے تکلف نہیں کر رہا ہے یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے بلکہ واقعہ جو اللہ کا کلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے اور دل یہ گواہی دے دیں کہ یہ حق ہے صحیح ہے تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ درمال حق ہے صدار اب تم فیصلہ کرلو کہ جدر حق مجھے موڑے کا میں مر جاؤں گا یہ نہیں کہ پوری زندگی تو اس رخ پر گزری ہے پوری زندگی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر یا یہ کہ میں نے تو فلان رخ پر بڑی تیاری کی ہے بڑی بہنتیں صرف کی ہیں اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں نہیں درمال حق ہے صدار حق جدر مڑے تم مڑ جاؤ یہ فیصل نہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی برفا ہو سکتا ہے انسانی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ ذہنوں کو تیار کیجئے جو باتیں واضح طور پر سمجھ لے کیے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے وہ تو آج ہی انشاءاللہ ایک صورت سے خوالے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے آیا نماز وضعہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضہ ہے یہ دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے انسان کے تو انشاءاللہ تعالی اس حصے میں قرآن مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہوگا بس اسی پر اتفاہ کر رہا ہوں ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس سے پہلی سورہ سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے حامیم والکتاب المبین حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی واضح کتاب کی اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے وہ میں بتا چکا ہوں ان تمام سورتوں میں گویا کہ محضوف ہے مقسم علیہ قسم کس بات پر کھائی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تو انکا لمن المرسلین یہاں پر محضوف مانئے گواہ ہے یہ قرآن روشن قرآن کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے قطعی ہے اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں سورتوں میں وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے اصل قرآن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْحَكِيمِ یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں اور کتاب و مقدون بھی کہا گیا ہے اسے سورہ واقعہ میں یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا وہاں ہے اصل قرآن اب وہاں سے اس کے نزول جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے تو گویا کہ مزامین کی یہ مشابہت ہے اِنَّا اَذَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں کیونکہ اکیسویں تاریخ ہے یہ اکیسویں شب شروع ہو چکی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عشرہ جسے کے حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اتقو من النار آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بن نصیب ہوا تو اسی میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں اِنَّا اَذَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر لیکن قرآنِ مجید میں اہم مضامین چونکہ کمس کم دو مرتبہ آتے ہیں وہی مضمون یہاں بھی ہے لیلہ مبارکہ اور لیلت القدر ایک ہی شئے ہیں ایک ہی رات کا نام ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَتِمْ ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين ہم ہیں خبردار کر دینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد یہی زندگی نہیں ہے یہ تو زندگی کا چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةَ اللَّهِ الْحَيَوَانَ نُوْقَانُ يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ أَمْرٍ حَكِيمُ اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے تہپا جاتے ہیں ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَائِ الْأَرْضِ سُمَّ يَعْغُلُوا يُلَحِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ بِمَّا تَعُدُونَ دیکھیں پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی یوں سمجھ یہ کہ جو کاؤسمک جو ایک ایمپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے یہ اس کاؤسمک ایمپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کی زمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے تیپ آ کر اور یفرقو یفرقو کا صحیح مفعوب ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں فرقیتیں علیہ نہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں تو جو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے جب تمام سال کے فیصلے تیپ آ کر اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو وہ سیول سروس ہے وہ بیوراکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا امیل کتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک امرم من ان دینا اور یہ تمام حکام جو ہم تیہ کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں تیہ پا چکے ہوتے ہیں امرم من ان دینا اننا کننا مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت ابن ربک اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لئے انہو ہوا السمیع العلیم یقینا وہی ہے سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا رب سماوات والرد مما بینہما وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا مالک اور رب ان کنتم بوخیرین اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شادہ سا ہوں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شئے اللہ کی ہے یہ امانت چند روزہ جس نے معاست درحقیقا مالکِ ہر شئے خداست میرے پاس تو یہ چند دن کے لئے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے ہم پھنچویں ہیں اس کو ہمارے اپنے عزا جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے لا الہ الا ہوا یحی و یونیت اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ پرکتا ہے وہی مارتا ہے ربکم و رب و آبائکم الولین تمہارا بھی رب ہے آقا ہے اور تمہارے آبا و اداد جو پچھلے ہوں ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے بلہم فی شکی الابون لیکن یہ لوگ جو ہے شکی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکہ میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبحات میں تھے اور یا پھر یہ کہ ہنسی ملاب بڑایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس مہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرتقیم یومتاتی سماو بے دخانی مبین تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھوان ایک بڑے کھلا روشن دھوان اس آیت کے بارے میں دو عاظم رجال جو ہیں امت کے ان کے مابین بڑا شریف اختلاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی رہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھوان آئے گا اور وہ احادیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دس نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی یا کہ بعض دیگروں میں دخان بھی ہے لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وہ بھی بڑے جلیل قلد صحابہ میں سے ہیں وہ بڑی شندت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد مکہ میں جو قیت پڑا تھا وہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مسئیبتیں بھی ساتھ نادل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے تقریف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے یہ متوجہ ہو جائیں سنیں سنیں اور غور کریں تب ہی تو کوئی بات سوچ میں آئے گی تو وہاں مکہ میں بھی ایک قہد آیا تھا وہ قہد میں یہ ہوا تھا کہ جب بھارش بلکل نہ ہو تو بلکل سہرہ کے علاقے میں تو آپ سمجھئے کہ وہ گردہ ہی گردہ وہ دھوہاں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹھ جاتا ہے بارکہ یہ دونوں آراء ہیں اور کیونکہ دونوں صحابہ ہیں جلیل قدر صحابہ ہیں لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے یہ میرے دونوں درست نہیں ہے میں نے دونوں چیزیں آپ کے ساتھ دے رکھ دیں فتقی جومتاتی سماو بدخانی مبین یخشن ناس وہ دھوہاں جو ہے دھاپ لے گا لوگوں کو حاضر عذاب النالیم وہ بہت بڑا عذاب ہوگا ربا نقشف انہاں عذاب انہاں مومنون اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عذاب کو ہم سے کھول دے دور کر دے ہم ایمار لے آئیں گے اَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَ کہاں ہے ان کے لئے یہ یاد دہانی اور نصیت اخذ کرنے کی کہاں ان میں اشتداد ہے وَقَدْ جَاہُمْ رَسُولٌ مُبِين جبکہ ان کے پاس رسولِ مُبِين آ چکے واضح کرنے والے روپسن ہر شیخ ہر حقیقتت کو واضح کر دینے والے سُمَّتَ وَاللَّهُ اور پھر انہوں نے مو موڑا ہے ان سے پیٹھ بوڑی ہے وَقَالُوا مُعَلَّمُ الْمَجْنُونُ اور کہا ہے نقلِ کُفر کُفر نباشر معاذ اللہ یہ سکھایا پڑھایا وہ شخص ہے کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو محمد کو یا یہ کہ مجنون ہے ان کا کچھ دیبانی طوال ٹھیک نہیں رہا ہے یا کوئی آسیب کا جنات کا سایہ ہو گیا ہے معاذ اللہ اِنَّا کاشفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا ہم تھوڑی دیر کے لیے صداب کو دور کر دیں گے اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دلیل پک لی ہے کہ قیامت سے قبل برا دھونہ جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں ہاں یہ کہ یہ جو عذاب آتے ہیں فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ لَقْبَرْ اس میں امکان ہوتا ہے اِنَّكُمْ عَائِدُونَ لیکن تم لوگ پھر کوئی کچھ کروگے جو پہلے کر رہے تھے جیسے قوم موسیٰ کو ہم دیکھ چکے ہیں ساتھ اس نسم کے نشانیاں ان کے سامنے آئیں ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ اس کو دور کروا دو اپنے رب سے دعا کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہو گئے جس دن کے ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ یعنی بڑا عذاب جب آئے گا اِنَّا مُنْتَقِبُونَ تب ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے وَلَكَبْ فَتَرْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ وَرَمْنِ ان سے پہلے فِرْعَونَ کی قوم کو بھی آزمایا تھا وَجَاَهُمْ رَسُولُنْ قَرِيمُ ان کے پاس بھی ایک بہت سی باعزت رسول آئے تھے حضرت موسیٰ عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنْ اَدُّوا يُلَيَّ عَبَادَ اللَّهُ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنْ اَمِينَ میں تمہارے لیے ہوں ایک امانتدار رسول میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے وَاللَّهَ تَعَلُوا عَلَى اللَّهُ دیکھو اللہ کے مقابلے میں سر پشید نہ کرو یعنی میرے مخالفت کرو گے میں اللہ کا رسول ہوں اُت کا نمائدہ ہوں تو گویا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں سر پشید اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبِين میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو بیرسلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو فَدَعَ رَبَّهُ أَنَّهَا أُلَائِ قَوْمُ مُجْرِبُون پھر انہوں نے رب سے دعا کی کہ پرورڈ دی ارہ یہ فرعون اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے ہیں مجرم ہیں فَاسْرِ بِعْبَادِ اللہ نے یہ حکم دے لیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ لیلن اِنَّكُمْ مُتَّبَعُون اور دیکھو تمہارا ریشہ کیا جائے گا تعقب کیا جائے گا وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا اور دیکھو جب تمہارے لئے ہم سمندر کو پھار دیں گے راستہ بنائیں گے تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُون اس لیے یہ بھی تمہارا تعقب کرتے ہوئے وہاں سے گدرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے کم ترقو من جنات وعیور کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنایا تھے بڑی محنت سے اور عیون اور چشمت چشمیں سر چھوڑ کر نکل آئے اور غرق ہو گئے وَضْرُوعِنْ وَلْخِيْتِيَا وَمَقَامِنْ كَرِيمُ وَلْكِتْنِ عَالَى گھر وَنَعْمَتِنْ وَكَيْسَ كَيْسَ نَازُ نَامْكَ سَامَان کَانُوْ فِيهَا فَاكِهِينَ جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے قَذَالِكْ یوں ہوا وَعُرَسْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا انتمام چیزوں کا اور لوگوں کو فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُ وَالْأَرْضِ تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین فَمَا کَانُوْ مُنظَرِينَ نہ پھر انہیں کوئی محلت ملی وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِ اسْرَائِلَ اَمِنِ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے جس میں کہ قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا وطن اجاب دے دی من فرعون فرعون سے اِنَّهُ كَانَ عَالِيَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا سرکش بھی بہت تھا ایک تو شخص صرف یہ کہ معصیت کا اتقاب کرتا ہے گناہوں کا اتقاب کرتا ہے حد سے گزر جاتا ہے ایک سرکش بھی ہوتا ہے دورہ دورہ جرم وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِيْمِنْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں مبول کیا اور باقیہ یہ ہے کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی قَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائن بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاصتوں میں بیان ہوئے ہیں پھر بھی توہین ایک ایسی شئے ہیں جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھ یہ کہ سوادِ عاظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا اس دمانے میں جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالی نے ان کو ایک فضیلت دی تھی وَعَتَيْنَاهُ مِنَ الْعَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَعُ مُبِينَ اور ہم نے انہیں بہت سے ایسی نشانیاں دی تھی جن میں ان کے لیے بلاء الحسنہ جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایسی آزمائشیں جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو اُبھاریں اور نکھار کر ظاہر کریں اِنَّهَا اُلَا اِلَيْا يَقُولُونَ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ مکہ والے اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا کیونکہ بکی صورتیں ہیں اب آئے ہا اُلَا یہ لوگ جو ہیں لَا يَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کے جو ہونے والی تھی باقی یہ کہ ہم اب اُسنے والے نہیں ہیں دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا اور ہمارا باستے بعد الموت پر ہم عقیدہ نہیں ہے اگر تم کہتے ہی ہو کہ برنے کے بعد یہ اُسنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آبا و اجداد تو زندہ کر کے لانکہ دکھاؤ ہم مان لیں گے کیا وہ بہتر ہیں یا تُبع کی قوم یہ تُبع جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود اسی طریقے سے یہ تُبع کہلاتے تھے جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اَحْلَقْنَاهُمْ اِنَّهُمْ قَانُوا مُجْرِبِينَ ہم نے ان سب کو حلاق کیا وہ سب مجرم تھے ان کے مابین ہیں کوئی کھیل کے تغفت و تخلیق نہیں فرمایا مَا خَلَقْنَاهُمْ اِلَّا بِالْحَقْ ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ وَلَاقِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کے احصر علم نہیں لگتی اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ بِقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ یقیناً وہ فیصلے کا دن یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لئے يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَنْ عَنْ مَوْلَنْ شَيْعَا جبکہ کوئی ساتھی دوست نفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آسکے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کے کوئی مدد کی جائے گی إِلَّا مَرْرَحِمَ اللَّهُ سِوَا اس کے جن جس پر اللہ رحم فرما دے إِنَّهُوْ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا إِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُوم اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے زقوم کا جو درخت ہے تعامل عصیم وہ گناہگاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں قَلْ مُحُلْ يَغْلِي فِي الْبُطُورِ اور وہ جب وہ بھوک کے بارے کھائیں گی حالانکہ بل شکل ہوگا بل زیب ہوگا بل ذائقہ ہوگا بجبودار ہوگا لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر کھائیں گے لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر جیسے کہ پانی کھولتا ہے اُبلتا ہوا اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا جیسے کہ پگلہ ہوا تابہ کھولتا ہے قَغَلِي الْحَمِيمِ جیسے کہ پانی کھولتا ہے جبکہ خُضُوحُ فَاتِلُوحُ الْا سَوَائِ جَهِيمِ پھر کہا جائے گا پکلو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ این بیچوں بیچ جہنم کی سُمَتْ سُبُو فَقَرَاسِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ پھر اس کے اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے ترےڑوں کا عذاب دو زُق چکھو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ یقیناً تم تو بڑے دبردست ہو بڑے باعزت ہو اب ابو جہر سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا تم تو بہت اکرتے تھے اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولر پر جائے دار پر بڑا فخر مفخر تھا اب چکھو یہ مزا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اِنَّا هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونِ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي مَقَانٍ أَمِين اس کے برقص جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر برسکون فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ متقابلین لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک نیشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی ہو یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے گاڑھا لیشم اور اوپر جو ہے وہ باریک نیشم متقابلی دیکھ دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ذالک ایسے ہی ہوگا وَذَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِدْئِينَ ہم ان کی شادی کرنے گے انسو بیعہ دیں گے ہوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی يَدْعُونَ فِيهَا بِكُنْ لِفَاقِيَثِنْ عَامِنِينَ پھر وہ آرڈر کریں گے بنائیں گے طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز بڑے اتمنان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى اب انہیں موت نہیں آئے گی وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ قیام ہوگا وَبَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَهِيمِ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذابِ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شامل کریں فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكُ اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے یقیناً ان کے عمال بھی ہوں گے ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں اللہ کا فضل اس کا کرم اس کی رحمت بھی ضروری ہے ذَلَكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّنَّهُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی عربی زبان جو ہے کوئی سقیل نہیں ہے آپ مقاماتِ حریری کتاب پڑھ کر دیکھئے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھر کم الفاظ اللہ جو سمجھئے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ استعمال کرتا ہے ایک شاہ صلی اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ بریوکیبلری اتنی ہے لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اللہ کو اپنے علیم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھے تو بہت سادہ سہلِ ممتنہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں سہلِ ممتنہ فساد و بلاغت پی مراج لے کر بہت آسان فَإِنَّمَا يَسْتَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخذ کریں اس کو سمجھ سکیں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اے نبی آپ میں انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں فرْتَقِبْ اسی کے آگے ہیں وہ دخان مبین جو آنے والا ہے بہت سے اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ اب وہ عذاب تم پر جو آئے گا وہ عذاب جس کی عبداللہ عبدالبسود رضی اللہ تعالیٰ لوں کے نزدیک وہ قہد کا عذاب تھا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم من آیات و ذکر حکیم